بز میں شہید حسینی کے عراقین میں سے اور طلاب اکرام جامعہ مخمینی کے جو چراغ مختلف جگہوں پر جل رہے ہیں اور اس مرکز کی دی ہوئی روشنی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان میں سے بہت سارے برادران جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے باہر نجف قوم مشہد مقدس اور دمشق میں بھی موجود ہیں وہ لوگ فیزیکلی تو یہاں پہ شرکت نہیں کر سکے لیکن اس اپنے مرکز کے ساتھ ان کی محبت ان کا رابطہ ان کی وبستگی ہمارے بلکہ ہم سے زیادہ ہے کہ دور بیٹھ کر بھی انہوں نے اس پروگرام میں شرکت بھی کی ہے اپنے مقالاجات کو بھی لکھا ہے اور مقالاجات کو یہاں بھیجا بھی ہے ہمارے بہت ہی محترم برادر عارف حسین صاحب جو مشہد مقدس میں اس وقت تشریف فرما ہے انہوں نے اپنا مقالا لے کر بھیجا ہے ان کی نیابت میں برادر جعفر حاشمی صاحب ان کا مقالا پیش کریں گے میں التماس کرتا ہوں برادر زیبقار جعفر حسین صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور برادر عارف حسین صاحب کا مقالا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں صلوات سب سے پہلے آپ تمام بزرگان اور عزیزان طلاب عظام کی بارگاہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تازیت ارز کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امام صادق علیہ السلام کی ولایت اور ان کی معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور ہمیں امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت اطاف فرمائے میرے لئے یہ خوش قسمتی ہے کہ اس ماد علم میں برادر مولانا عارف حسین کی بھیجی ہوئی تحریر کی شکل میں جو انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت الفاظ کی شکل میں اور مقالے کی شکل میں پیش کیا اس کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور یہاں اپنے اسازہ کرام بزرگان اور دیگر جو بزرگ ساتھی تھے ان کی زیارت سے بھی مشرف ہونے کا موقع ملا مولانا نے جو مقالے کا عنوان تحریر کیا ہے عنوان تھا مسلمانوں کے آئمہ فقہ کا امام صادق علیہ السلام سے رابطہ اور تعلقات کی بھنیاتیں انتہائی عظیم المرتبت یہ موضوع تھا جس کے اوپر انہوں نے اپنی علمی کاوش کو آزمایا ہے مقالہ اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے کافی سارے اس کے صفحات ہیں اور اس کے اندر بہت سی بنیادی نقاط کو انہوں نے تحریر کیا ہے لیکن جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے میں اسی وقت کے اندر اندر صرف اس کی تلخیص اور خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے محمد و علی محمد کی ذات پر آغاز میں قبلہ تحریر فرماتے ہیں کہ دین مبین اسلام میں مسلمانوں کے بہمی رابطے اور اتحاد و وحدت کی اہمیت روز روشن کی طرح ایان اور واضح ہے اور مکتب تشعیع اور مکتب اہل بیت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ طول تاریخ میں ہمارے آئمہ اعتحار خصوصاً حضرت امام جعفر صادق اور ہمیشہ ان کے پیروکاروں کو غیر شیعہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھنے اور میل جول کی تاقید فرمائی گئی ہے مذہب شیعہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کا دائی رہا ہے اگرچہ غیر شیعہ مسلمانوں کی طرف سے بھی وحدت اسلامی کے لیے اول سے ہی کوششیں ہوتی رہی ہیں لیکن آج بھی اس سلسلے میں جتنے اقدامات ضروری ہوں ان میں سے بیشتر اہلِ تشیعہ کی طرف سے اور خصوصاً انقلابِ اسلامی کے بعد اس عمل میں واضح طور پر تیزی دیکھنے میں آئی ہیں مسلمانوں کے بہمی رابطے اور اتحاد و وحدت کی امیت کے پیش نظر آئمہِ اہلِ سنت کے امامِ صادق علیہ السلام کے ساتھ ارتباط اور میل جول پر جو کچھ اس مقالے کے اندر تحریر کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ چند سطریں میں نے صرف اور صرف اس لیے تحریر کی ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان امتِ اسلامی کے درمیان تقرب اور وعدت کے سلسلے میں یہ ایک قدم شمار ہو سب سے پہلا جو نکتہ قبلہ نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ امامِ صادق علیہ السلام منادی وعدت تھے امامِ صادق کے زمانے میں اسلامی دنیا کے اندر مختلف فقہی کلامی اور اعتقادی مذاہب نے جنم لیا امامِ صادق کے درسہِ حلقہِ درس میں جہاں پر شیعہ شگردوں نے مسال کے طور پر زرارہ بن آئین حضرتِ ابو بصیر حضرتِ مسلم ابنِ محمد ابنِ مسلم حضرتِ فضل ابنِ شازان و دیگر صحابے کرام نے اور مولا کے شاگردوں نے قصفِ فیض حاصل کیا وہاں پر بہت سارے اہلِ سنت علماء نے بھی آپ کے سامنے زانوِ عدب تحقیہ اور امام کے وجودِ مقدس سے فیض حاصل کیا امامِ صادق کے علماءِ اہلِ سنت کے ساتھ حسنِ سلوب رفت و آمد کا انداز ایسا تھا کہ حتی ان افراد کو اس بات کا احساس تک نہ ہوتا کہ ان کے سامنے ان کے مخالف مذہب کا امام موجود ہے آپ کے اسی حسنِ رفتار کی وجہ سے وہ آپ کی شخصیت کے محترف تھے اور ان علماء کا امامِ صادق کے گھر آنا جانا رہتا علماءِ اہلِ سنت اہلِ بیتِ پیغمبر خصوصاً امامِ صادق کو اچھی طرح جانتے تھے آپ کے علمی مقام اور امام کی شخصیت کے محترف تھے مثال کے طور پر مصری عالم ابو زارہ تحریر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ علماءِ اسلام میں باوجود اختلافِ مذاہب کے جتنا اتفاقِ رائے امامِ جعفرِ سادق کے علم الفضل کے بارے میں ہے اتنا کسی دوسرے عمر میں نہیں پایا جاتا غیرِ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ امامِ صادق علیہ السلام کے حسنِ سلوک کی تاقید امامِ صادق علیہ السلام اپنے پیرکاروں کو یعنی اپنے ماننے والوں کو اپنے شیعوں کو اہلِ سنت کے ساتھ میل جول کرنے کی تاقید فرماتے تھے مثلاً فرماتے تھے کہ اہلِ سنت مریضوں کی یادت کو جاؤ ان کی نمازِ جنادہ میں شرکت کرو عدالت میں جا کر ان کے خلاف یا ان کے حق میں گوائی دو ان کی مساجدوں میں جا کر ان کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ وہ کہیں کہ فلان شخص جعفری ہے امام نے فرمایا کہ جو یہ شخص عمل انجام دے گا وہ شخص میری خوشی کا سبب بنے گا قرآن اور اہلِ سنت کے قرآن اور سنتِ رسول کے بعد یہ کہنا بے جا ہوگا کہ امامِ صادق علیہ السلام وحدتِ مسلمین کے اولین دائی ہیں جو امتِ اسلامیہ کے درمیان ہمدردی کے لیے یہ فرماتے تھے اور انتہائی قابلِ غور مولا کے یہ فرمان ہے مولا فرماتے من صلَّ وَعْهُمْ فِي الصَّفِّ الْاوَلِ قَانَكَ مَن صلَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ جو شخص اہلِ سنت کے ساتھ پہلی صف میں نباز نماز ادا کی گویا اس نے رسول اللہ کی اقتدامن میں نماز ادا کی اموی دور کے اختتام اور بنی آباز کے حکومت کے ابتدائی ایام میں مرکدی حکومت کمزور تھی اسی فرصہ سے فیدہ اٹھاتے ہوئے امام علیہ السلام نے اپنے حوضہ علمیہ میں لگ بھگ تقریباً چار ہزار شاگردوں کی تربیت کی آپ کے ان شاگردوں میں جہاں زرارہ بن آئین ابو مسلم ابو بصیر کا نام لیا جا سکتا ہے وہاں مذہب مالکی کے امام مالک مالک بن انس اور اہناف کے امام ابو حنیفہ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ موتزلی مذائب کے بانی اور واصل واصل بن آتا بھی آپ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے سنی عالم دین عبدالحلیم جندی لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور مالک بن انس امام سادق کے شاگردوں میں سے تھے مالک بن انس امام شافی کے اصداد ہیں شافی لوگوں کو پیغمبر اکرم اور ان کی اولاد کی طرف رہنمائی کرتے اور فرماتے تھے کہ ان کے علم سے استفادہ کریں عامد بن حنبل نے دس سال امام شافی کی شاگردی اختیار کی یہ اہل سنت کے چار امام ہیں جو بلواستہ یا بلاواستہ امام سادق کے شاگردوں میں سے ہیں مالک بن انس پچانوے ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اہل سنت کا مالک مالکی مذہب انہی کی طرف منصوب ہے ان کی مشہور کتاب موتا ہے شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے مالک ابن انس کو امام سادق کے اصحاب میں شمار کیا ہے ابن ساد نے طبقات میں طبقات یعنی اس کی جو کتاب ہے مالک بن انس کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شمار کیا ہے مالک ابن انس اباسی خلیفہ منصور دوانکی کے سرسخت حامیوں میں سے تھے ایک دفعہ منصور نے اپنی خلافت کے دور میں ان سے سوال کیا کہ کیا جائز ہے یا نہ جائز تو آپ نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو اس کا مستحق نہ ہوتا تو اللہ تعالی ہرگز حکومت تجھے تفویز نہ کرتا جبکہ اسی محفل میں ابو انیفہ نے اس کی مخالفت کی منصور دوانکی کی مالک نے حمایت کی منصور دوانکی کی لیکن ابو انیفہ نے مخالفت کی مالک نے اپنی کتاب میں اپنی فقہ میں جناب عبداللہ ابن عمر کی آراہ پر تقیہ کیا منصور دوانکی نے یہ انتہائی قوبل غور جملہ قبلہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ منصور دوانکی مالک ابن انس کے اقدامات سے بہت خوش تھا اس نے یعنی اس منصور دوانکی نے ایک ہزار دینار مالک کو اور ایک ہزار دینار اس کے بیٹے کو دیئے خانتان کے خاندان اہل بیت کے خلاف انس ابن مالک جو کام کر رہا ہے اس کے کاموں میں تیزی آئے مالک ابن ان مالک انس ابن مالک نے جو اہل بیت کے خلاف کام انجام دیئے جملہ ان کاموں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ منصور نے انس ابن مالک کو ایک ایسی کتاب لکھنے کا حکم دیا جس میں خلافہ کی حدیث کو جمع کیا گیا ہو لیکن اس کتاب میں ایک حدیث بھی فضائل اہل بیت کی نہ لکھی جائے تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی ایسی کتاب آپ لکھتے ہیں تو میں بزور شمشیر یعنی میں تلوار کے زور پر اس کتاب کو اسلامی مالک میں رائج کروں گا لہذا مالک نے اس کے حکم پر موتا نامی کتاب لکھی جو آج بھی اہل سنت کے تمام مدارس میں اس کو اولین صفوں میں پڑھائی جاتی ہے اب امام کا عمل دیکھیں مالک نے یہ کام انجام دیا اب مالک خود کہتا ہے مالک ابن انس کے ان مخالفانہ اور معاندانہ اقدامات کے باوجود امام صادق علیہ السلام اس کا احترام کرتے احتراف مالک کا سنیں مالک کہتا ہے کہ جب بھی میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا وہ میرے لئے تقیہ لے کر آتے تاں کہ میں ٹیک لگا کر بیٹھوں وہ میرے ساتھ اظہار محبت کرتے اور فرماتے اے مالک میں تجھے دوست رکھتا ہوں میں امام امام کے اس حسن سلوک پر خوش ہوتا اور خداوند مطالقی حمد بجالاتا مالک ابن انس امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں یہ خود مالک کا اطراف ہے کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو ہمیشہ تین حالتوں میں سے کسی ایک میں پایا یا تو امام روزہ دار ہوتے یا عبادت الہی میں قائم ہوتے یا ذکر پروتگار عالم میں مشغول ہوتے اور فرماتے ہیں آپ ہمیشہ آپ عظیم عبادتوں میں اور بڑے ظاہدوں میں شمار ہوتے ہیں مالک اور انس کہتے ہیں امام صادق کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام صادق کسیر الحدیث خوش مجالس اور کسیر الفوائد تھے جب بھی امام صادق علیہ السلام اپنے جد طاہرہ کی روایت نکل کرتے تو امام کی عظمت کی رسول خدا کی عظمت کی وجہ سے ان کی بدرگی کی وجہ سے سرکار امام صادق کا چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا امام صادق کے حسن خلق تقوی علمی وجہت عبادت وغیرہ کے بارے میں مالک ابن انتہائی سرات کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کرتا ہے بیان کرنا اس بات کا بیان ہے کہ باوجود اختلاف مذہب وہ نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ میل جور رکھتے بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں نئے خواہشات کا بھی اظہار کرتے درود پڑھ دیں مولا کی ذات کے اوپر صلی انتہائی مشہور معروف نومان ابو انیفہ یہ بھی امام صادق کے شاگردوں میں سے ہیں ابو انیفہ نومان بن ثابت یہ اسی ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ آپ زبردست فقی اور متقلم تھے آپ ہی مذہب حنفیہ کے بانی ہیں اہل سنت آپ کو امام آزم اور سراج آئمہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں ابو انیفہ نے اٹھارہ سال میں حماد بن ابی سلمان کی شاگردی اختیار کی انہوں نے اپنی طالب علمی کے زبان میں حجاز کے کئی سفر کی مکہ میں عمر ابن دیار اور مدینہ میں حضرت امام محمد باقیر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ نے امام باقیر اور امام سادق سے روایت کی ہے نکل کی ہے کہ ابو حجاج مسیح نے امام باقیر کو امام ابو انیفہ کے مشایخ میں شمار کی ہے جب کہ ابن اب الحدیث معتزلی نے ابو انیفہ کو امام سادق کے شاگرد ہونے کی وضاحت کی ہے ابو انیفہ کا یہ جو جملہ مشہور ہے یہ دو سال جو امام سادق کی بارگاہ میں یعنی امام باقیر اور امام سادق کی شاگردی کے اختیار کیے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر وہ دو سال نہ ہوتے تو نومان حلاق ہو جاتا ابو انیفہ کو اہل بیت علیہ صلی اللہ کے ساتھ ایک خاص عقیدت تھی ابو انیفہ کے نزدیک صحابہ میں جتنی جنگیں ہوئیں اور جو لو امیر المومنین علی کے ساتھ لڑے ان کے مقابلے میں علی حق بر تھے وہ سرات کے ساتھ کہتے ہیں کہ سفین میں مولا علی حق پر تھے اور ان کے مقابلے میں جو شخص آیا وہ باغی تھا ابو انیفہ امیر کائنات کے بعد امام حسن مجتبا کو خلیفہ برحق اور امام سمجھتے تھے وہ امام سادق علی صلی اللہ کی فقات کا اطراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مارائیتو اف کہا من جعفر ابن محمد میں نے جعفر میں جعفر ابن محمد سے بڑھ کر کسی کو فقی نہیں پایا ابو انیفہ کا یہ جملہ اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک امام سادق کے ساتھ رابطے میں رہے آپ کے ساتھ رفت و آمد رہی آپ کے علم سے استفادہ کیا آپ کے علمی مقام کو دوسرے لوگوں جو کے فقات کے دعویدار تھے آپ کے ساتھ مقایسہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے فرماتے ہیں کہ میں نے امام سادق سے بڑا کوئی فقی نہیں دیکھا ایک دن اب کیونکہ ابو انیفہ کا جو مقام تھا جہاں وہ فقی اور علمی استمباد کرتے تھے ان میں سے مشہور ترین چیزیں کیاس اور استثان ہیں اہل سنت کے چار اماموں میں استمباد اور اعکام کے سلزلے میں ایک بنیادی فرق موجود ہے ابو انیفہ ان کے پیروکاروں نے کیاس کو زیادہ امیت دی اور اعکام کے استمباد میں سے بہت زیادہ استفادہ کیا خود ابو انیفہ مدعی ہے کہ اس نے کیاس کو بعض اصحاب سے اکس کیا اسی کیاس کی وجہ سے امام جعفر سادق کی طرف سے مورد اعتراض بھی واقع ہوا کیاس کے موضوع پر امام کا اس کے ساتھ ایک منادرہ جو آپ سب جانتی ہیں یہاں پر اس کا ایک خلاصہ ارز گر دیتا ہوں کہ ایک دن کوفہ کا مشہور قاضی ابن ابی لیلہ جناب ابو انیفہ کو اپنے ہمراہ لے کر امام سادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا امام علیہ صلی اللہ سلام نے ابن ابی لیلہ سے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے اس نے جواب دیا یہ شخص کوفہ کے رہنے والا ہے اور دین میں اہل بصیرت اور صاحب تقوی صاحب فتوی ہے امام نے فرمایا گویا یہ وہی شخص ہے جو اپنی رائے کے ساتھ آکام کو ایک دوسرے کے ساتھ کیاس کرتا ہے پھر آپ نے ابو انیفہ کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا کہ آیا آپ اپنے سر کو کسی چیز کے ساتھ کیاس کرتے ہیں اس نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کیاس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں لے سکتے آیا تم جانتے ہو کہ آنکھوں کے اندر نمکینی کانوں کے اندر کرواہت ناک کے اندر پانی ٹھنڈا اور تھوک کیوں گوا رہے ابو عنیفہ نے کہا کہ سرکار مجھے نہیں معلوم امام نے فرمایا کہ آیا ایسا کلمہ جانتے ہو جس کی ابتداء کفر اور انتہا ایمان ہو ابو عنیفہ کہتا کہ مولا میں نہیں جانتا ابو ابن ابی لیلہ نے امام کی حدم مرد کی میری جان آپ پر قربان ہو آپ خود ہی ارشاد فرمائیں امام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے ابو اجداء سے انہوں نے رسول خدا سے نکل کی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں دو چربیاں قرار دیں اور اگر ان کے لئے آنکھوں میں نمکین نہ رکھتا تو چربیاں فاسد ہو جاتی اور گرد یا کوئی تیز دھار چیز اس چربی کو لگتی تو اسے کاٹ دیتی اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر کرواہت کو رکھا تاں کہ مغز کی حفاظت ہو سکے چنانچہ کوئی ہشر کوئی کیڑہ بغیرہ جب کان میں داخل ہوتا تو اندر موجود کرواہت کی وجہ سے بہر نکل اور اگر کرواہت نہ ہوتی تو وہ مغز تک پہنچ اور اسے نقصان پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ نے ناک کے اندر ناک کے پانی کو ٹھنڈا اور جمع ہوا قرار دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو ناک سے ہمیشہ پانی بہتا رہتا اللہ تعالیٰ نے آبیدان کو گوارہ قرار دیا تاکہ انسان کھانے اور پینے کی چیزوں کی لذت کو محسوس کر سکے اور اب رہ گیا امام نے فرمایا وہ کلمہ جس کا آغاز کفر اور انتہا ایمان ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ جو کہ معبود کی نفی سے شروع ہوا اور معبود کے اس بات پر ختم ہوا اس کچھ قبلہ نے تحریر کی ہے لیکن وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی اور بھی دوستان ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر گفتگو کرنی ہے مقالہ بہت لمبا ہے لیکن اس کو میں یہی پر ختم کرتا ہوں اللہ سبحانہ وطالعہ قبلہ کی صحیح جمیلہ کو قبول فرمائے اور مستفید کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور امام کی ولایت اور ان کی معرفہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام کی ذات مقدس کے اوپر بلند آواز صلوات پڑھ دیں